اسلام علیکم ناظرین ماں ہوں آپ کا میزوان حافظ ابوبکر اور آپ دیکھنے ہیں ایس ایس انسانے چینل ناظرین آج ہم بات کریں گے عامل لیاقت کے بارے میں عامل لیاقت کی کتنی بیویاں ہیں اور کتنے بچے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں عامل لیاقت ایک انکر ہے انکر کے طور پر ایک ٹی وی انکر ہیں اس پر کام کرتے ہیں اور عامل لیاقت کی تین بیویاں اور دو بچے ہیں سب سے پہلی بیوی ہے اس کا نام بشرا اقبال اور دوسری بیوی اس کا نام سیدہ طوبہ اور تیسری بیوی جو اب شادی کی ہے اس کا نام سیدہ دانیا تو میں ان کے بچےوں کے نام بتا دیتا ہوں ایک نام دعا عامل اور دوسرا کے نام احمد عامل سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے جو وہ پہلی بیوی ہے ان کو عامل لیاقت نے طلاق دے دی وہ اب نہیں ہے اور اس کے بچے جو ہے وہ عامل لیاقت کے پاس ہیں اور جو دوسری شادی تھی ان کی سیدہ طوبہ کے ساتھ تو وہ انسیگرام پر لکھتی ہیں کہ چودہ مہینوں سے میری علیدگی ہے اور میرے قریبی دوست اور اشتدار جانتے ہیں کہ عامل لیاقت کے ساتھ چودہ مہینوں سے میری علیدگی چل رہی ہے اور ہماری صلح ہونا ممکن نہیں ہے اور وجہ میں بتا نہیں سکتی اور عدالت سے میں خلق کرنا جا رہی ہوں وہ اس کی تیسری شادی کی خبر سن کر اور وہ اپنے الفاظ میں اپنا بیان پیش کر رہی ہے وہ میں آپ کو سوناتا ہوں اسلام علیکم میں müdahree ہوں آپ اس little bit سے ہوں میں کافی دن سے سوچ رہی ہوں کہ i should talk about the news that's been going on which is obviously very disturbing for everyone initial where i came to know about this incident i was heart broken and i was furious i was defestated i was frustrated ہم اس اس کی بات کرنا سٹارٹ کر دیں کیا دیٹیلز تھیں وہ لڑکی وہاں کیوں تھی یا اس کو ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا یا xyz اور یہ دیٹیلز وہ ہیں جو شاید شیئر بھی نہیں ہونی چاہیے اس دبیت میں جانے کے نور جس imagine کہ ان کی فاملی اس ٹائم پہ کس کرب سے کس عزیت سے گزر رہی ہوگی and all we can talk about is کہ what she was doing there the thing is that she was killed just think about it لکھنے سے پہلے دو منٹ سوچیں and I feel this pain in my heart کہ you know it could have been anyone it could have been me it could have been you آپ کوئی بھی کپڑے پہن لو آپ کچھ بھی کر لو abuser abuses only when he wants to do it it is nobody's fault جی ناظرین آپ نے بیان سن لیا اور کتنے درتے دل سے اپنا جو الفاظیں وہ بیان کر رہی تھی تو عام لیاقت جو خود کو مرد سمنتے ہیں تو ان سے میں کہنا چاہتا ہوں پہلے آپ اپنی پہلی بیوی کو خوش رکھنا سیکھیں اور اس کے بعد دوسری بیوی کو بھی خوش رکھنا سیکھیں آپ ایک ٹکٹوکر سے شادی کی ہے جو سرعام ناچ کا لوگوں سے فالور حاصل کر رہی ہیں لوگوں سے لائک حاصل کر رہی ہیں آپ کیسے خود کو مرد ثابت کر رہے ہیں ایک مسلمان ثابت کر رہے ہیں مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پہلی بیوی کو گھر سے بھگا دیں دوسری بیوی کو طلاق لینے بھی مجبور کر دیں اور تیسری بیوی ایک ٹکٹوکر سے ایک فہاش لڑکی کے ساتھ دی کر کے آپ لے ہیں اس کو کہیں کہ یہ سب سے بہتر ہے اردو پوائنٹ کے ایک نومندے نے ان سے بات کرتے ہو کہا کہ تیسری تین آپ کی شادی ہوئی ہیں سب سے بہتر کون آپ کو اچھی لگتی ہے تو انہوں نے کہا کہ دانیا مجھے اچھی لگتی ہے وہ کیونکہ ساتھ بیٹھی تھی اور دونوں کی برائی کی جس میں دو بچے بھی ہیں ماشاءاللہ کافی عرصوں انہوں نے ان کے ساتھ گزارا چودہ سال ساتھ گزارے ہیں ان کے کافی عرصوں ان کے ساتھ گزارا اور اس کے بعد دوسری شادی کر لیں جب دوسری شادی کی تب بھی انہوں نے کچھ نکاح بڑے عرصے بعد انہوں نے خود ان کو طلاق دے دی اور بھگا دیا گھر سے ایک تو گھر سے بھگا دیا دوسری شادی کی انہوں نے اور اس کے بعد جب تیسری شادی کی بات چل رہی تھی تو وہ نہیں مان رہی تھی اس لیے ان کا الہدگی ہو گئی وہ سوچ رہی تھی سیدہ توبہ کے شاید الہدگی کے بعد یہ صدر جائیں لیکن یہ شخص پھر بھی نہیں صدرے اور تیسری ٹک ٹکر ایک فہاش لڑکی کو اپنے ساتھ نکاح کر کے لیا ہے اس کو جو سید المومنین بتا رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی ہے ان کا دربیت اچھی ہے آپ ان کی ٹک ٹک پر ویڈو دیکھ لیں یہ کیسے اچھی ہے میں آپ کو تھوڑا ان کا وزٹ کراتا ہوں جی نظرین آپ نے ان کا کردار دیکھ لیا دوسرا ایک کرے ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کو ان سے کب پیار ہوا تو وہ کیاریتی بچپن سے پیار ہو گیا باغل کی بچی جب یہ آپ کے باپ کی عمر کی ہیں تو بچپن سے کیسے پیار ہو گیا آپ کو یہ سب پیسوں کا کمال ہے اور ان کے ساتھ جو وہ ایک مثال ہے ایک تو انکم دوسرے دن کم ان کی تو وہی مثال ہے کہ ایک تو انکم ان کے زیادہ ہے چلو آنش کریں گی دوسرے ان کے دن کم ہیں چلو اس کے بعد پھر بھی آنش کریں گی تو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو لوگوں سے یہ ایک پیغام دے رہے ہو کہ ہم چار شادی کرنے کے حکم ہے دین اسلام ہے پہلے دین اسلام کو سیکھ لیں دین اسلام کہتا ہے کہ پہلے اپنی بیوی پہلی کو خوش رکھیں اس کی اجازت کے بعد دوسری شادی کریں اور دونوں کو برابر میں خرچ دیں فرق نہیں ہونا چاہیے یہ کیا بات ہوئی اور پہلی کو رنڈے مار کے بھگئی جا رہے ہو اور دوسری کا دل توڑ کے اس کو کھلا لنوے مجبور کر رہے ہو تیسری ایک فہاش لڑکی سے نکاح کر کے آپ گھر لے اور پھر کہتے ہو ہم سید المومنین ہیں اگر ہماری انفارمیشن آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا بل ایکن کو پریس کر دیا گا تاکہ ایسی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے اور پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دیکھتے رہے ایسے سے انسانی چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹفیکشن سے باقی خبر رہ سکیں